خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ نکتہ بھی رب کو گوارا ہے خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال ظلم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو جب میں شوردو اتنا کمزور ایمہ ہمارا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم محترم ناظرین آپ کا مذبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح حی علی الفلاح پیغام ہے کامیابی کا حی علی الفلاح پیغام ہے نجات کا حی علی الفلاح پیغام ہے دنیا اور اخر بھی نجات کا محترم ناظرین دینِ مطین دینِ اسلام وہ دین ہے جو پوری کائنات کی روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو نجات کا اور کامیابی کا پیغام دیتا ہے حی علی الفلاح فاؤنڈیشن اور حی علی الفلاح تحریک اسی ویجن اور اسی مقصد کو لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام پر سمجھ کر کے ہم اپنی فلاح کے لیے اپنے لوگوں کی ویل فیر کے لیے خود سے مجتمع ہوں اور خود سے کوششیں اور کامشیں کریں محترم ناظرین آج جس شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسلامی دنیا جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے علماء کا کردار کیا ہے اور ابھی ہم نے کون کون سے سخت فیصلے کر کے اپنی منزل کا تعیون کرنا ہے آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی کفائت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب حضور بہت شکریہ ہمیں وقت محرمت فرمانے کے لیے آپ کی خدمات آپ کی تنظیم کی خدمات چونکہ پولیٹیکل آپ برکر بھی ہیں دین مطین کے لیے بہت زیادہ ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فیل وقت عالم اسلام عالم کفر کے مقابلے میں کہاں پر کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہماری بات قوم تو پہنچ جاتی ہے میں اس آیت سے شروع کروں گا اللہ تعالیٰ نے فرمائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةً کہ آپ کے لیے آپ کے معاشرتی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ ہے احترین نمونہ ہے آپ ان کے نقش قدم پر جلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں آپ کی پوری زندگی تریس تریسٹھ سال کے لیکن چاریس سال جو نبوت سے پہلے کہتے ہیں وہ ریاضت کے سال تھے تو ہمیں ایک آسانی اور سہولت دی گئی ہے کہ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات ریاضت کے تھے بھوکا رہنا کیا سا رہنا اللہ کو یاد کرنا تو نبوت کے بعد آپ کے تئیس سال میں ان کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں جب آپ بہت کمزور تھے اور جب آپ بہت طاقت میں تھے اور تیس سال جو اس کے درمینی پوزیشن میری جو معلوماتیں میں اس کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں شروع سے آپ کب زور تھے تیرہ سال بھی اور کچھ سال مدینہ منورے میں بھی آپ بزور تھے بلکہ سن چھے ہجدے تک آپ اس کو لے جائیں سن چھے ہجدے میں ایک صلح ہو جاتی ہے اس کا نام ہے صلح حدیبیہ بضایت ان کے شاعر سے معلوم ہوتے کہ مسلمانوں کو نخصان ہوگا لیکن مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا تو دو سال کا دورانیہ ہے سن چھے ہجدے سے سن آٹھ میں اس کو ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کی اور آپ کے محارفی خوت برابر سنا کرتے ہیں آٹھ سے لے کر دس تک آپ کی خوت جاتی تو یہ تین دورانیہ ہو گئے آپ کی کب زوری آپ ایسے احد سے گزر رہے کہ آپ کا اور دشکل کا توازن ہو رہا ہے اور یہ آپ غلبہ ہے آٹھ کے بعد تو آپ کو کہہ دیا انہا فتحنا لکا فتح مبین ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی اب ایک جملہ بولتا ہوں عزب کا مقام ہے خود فسنلے سے گریز کرتا ہوں آپ کی سماعتوں بچاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں کامیابی ہے میں اس جملے کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اتباہ میں کامیابی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کامل اتباہ میں کامیابی ہے میں کیوں کہتا ہوں کہ جب تو قوت محارب متحارب آمنے سامنے ہو تو پھر اتباہ سے اللہ دلہ کی مدد نہیں ہاتھی کامل اتباہ سے میں اس کی مثال اس طرح لیتا ہوں کہ آپ جوتی پہنتے ہیں اور آپ کا پاؤں جو ہے وہ آٹھ نمبر کا اور جو جوتی آپ نے پہنی ہے وہ یا سات نمبر کا ہے یا نو نمبر کی جوتی تو جوتی تو ہم نے پہنی ہے دیکھئے یہ ٹھیک نہیں بیٹھے آپ کا پاؤں ہو آٹھ نمبر کا اور جوتی بھی آٹھ نمبر کی ہے یہ فٹ بیٹھی ہے چلنے کے قابل ہے اس کو کاملی سباہ پہتے ہیں بے شک بے شک کاملی سباہ بے شک میں اس کی موجودہ جو مسلم ورلڈ ہے اس پر کسے تدبیر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کمزور ہو تو آپ کامل اتباع کی یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی ان سنتوں کو فالو کریں جس میں آپ کمزور تھے اور آپ کی اور مخارفین کی قوت برابر ہو تو پھر آپ سن چھ ہجری سے سن آٹھ ہجری تک کے سنتوں کو فالو کرو جب آپ برابر تھے قوت میں اور اگر آپ طاقت میں ہیں تو آپ کو وہ سنتیں فالو کرنی پڑیں گی جب آپ طاقت میں تھے مشکل کیا ہے مشکل یہ کہ ہم جذباتی لوگوں تھے ہم اتباع تو کرتے ہیں کامل نہیں کرتے مثال کے طور پر ہم کمزور ہو اور آپ کی ان احدِ ذریعن کی سنتوں کی تابیداری کریں فالو کریں کہ جو طاقت میں تھے تو یہاں اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی ہمیں نقصان ہو جائے آپ اس تمہید کو سمجھیں اور اس کو اپنی ناظرین تک پہنچائیں اب موجودہ سنتوں کے اندر ہم کمزور ہیں طاقت میں ہیں یا برابر سرابر ہیں تو میری رائے ہے کہ ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں ہم کمزور ہیں مختلف میدانوں میں کم ہیں معاشی طور پر ہم کمزور ہیں سیاسی لحاظ پر امریکہ قبضہ ہم کمزور ہیں اور دفاعی لحاظ سے بھی ہم کمزور ہیں سائنس اور ٹکنالوجی میں ہم کمزور ہیں نئی جنگ جو ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کی اب آپ نے سائنس کے اندر کمال پیدا کرنا ہے جی بے شک لیکن یہاں کیا کیا جائے یہاں سائنس کا موضوع ہے سکول کے طالب علم کے پاس اور وہ نقل مارتا ہے اب نقال بچوں کی کھیپ سے جو ام پی اے بنے گا وزریعالہ بنے گا امرے بنے گا یا یہ آگے جا کر وزریعالہ بنے گا وہ بھی سب نقال ہوگی اب نقال قوم سے آگے بڑھنے کی توقع نہیں ہوگی یہ کی وجہ ہے کہ بہتر سال کے اندر ہم نے کوئی سائنس دان پیدا نہیں کیا ہماری کوئی ایجاد دیں لے دے کے اپنے قدید حالتوں میں پیدا کیا پھر ہم شربین نہ ہوگئے وہ اور حالات ہیں سائنس و ٹکنالوجی کے قرآن مجید اور اپنے بیقی سنت میں اس کی بہت اہمیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً آپ دشمن کی تیاری کرو جتنی بھی آخر ساتھ جتنی استطاعت ان کی ہے اتنی کرو یہ واجب ہے اور جب تک آپ نے تیاری نہیں کی تو آپ ہاتھ ڈالو گے تو خودکشی ہو اس لئے کہہ دیں کہ دفاعی جہاد کی اور پوزیشن ہے اقدامی جہاد کی اور پوزیشن اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں ایسے ہی کرنا چاہیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں بنی جرہن کا علاقہ تو وہاں سے کچھ مادنی یہ پرانہ کل سزانہ تھا وہ مل خودائی کے اندر جب وہ ملا تو اس کے اندر ایک ایسا لوہہ تھا جس سے دو تلواریں بن گئی لیکن لوہہ بہت کمال کا تھا ایک تلوار کا نام ہے ذلفقہ اور ایک تلوار کا نام ہے سمسان یہ تلواریں ایسی بنی یہ ذلفقار کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا یہ جو ہے نا سمسان تلوار یہ بادشاہ یا خلیفہ کے پاس ہوتی 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 خلیفہ حرم الرشید کے پاس ہاں تو خلیفہ حرم الرشید کو ایک موقع پر رومی سلطنت کے بادشاہ نے چھئی تلواریں بیجی توفہ میں تو انہوں نے اپنے کسی آدمی سے کہا ہے وہ تلوار لے ہو جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے اب میں بحث لے گئی ہے کہ اس کی کیا ٹکنالوجی اس کی کیا ہے کہ انہیں جب ان کو ٹکرایا تو ایک تلوار نے چھئی تلواروں کے دندانیں مور دی اٹمین آپ علیہ السلام نے جو تلوار بنائی وہ اس وقت کی اپ ڈیٹ ٹکنالوجی جی بے شک اس وقت کی اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ٹکنالوجی اب ہم نے ٹکنالوجی میں جانا ہے یہ سنت ہے میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیئے اب آج کی لڑائی کلاسین کو اپ سے نہیں ہو آپ کی کلاسین کانے جاتی ہے وہ درمیان فضاء کے درمیان ایک جاز کھڑا کر دیتے ہیں اس سے دو سو پچاس جاز آتے جاتے ہیں فیول اٹھاتے ہیں جا کر کسی کو مار کے آجاتے ہیں آپ دیکھ دے رہے جاتے ہیں تو آپ اس کا وہاں توڑ کرنا ہے کہ جیسے ان کا جاز آیا آپ کا جاز ہے میں نے کہا سیٹلائٹ ہے تو سیٹلائٹ پر یہود و نصارہ کا قبض ہے ہمارے سکول پڑھنے والے بچے ایک مصنوعی سیارہ نہیں بنا سکے مقابلے میں تو میری رائیہ ہے آپ نے ہم سوار پوچھا ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہیں یہ قبض اور ہیں لیکن آپ اس میں مربوط رہنے کیلئے وہ کمزور نہیں ہے اور وہ تعلیم اور علم حاصل کریں اس میں کمال پیدا کریں تاکہ وہاں پہنچیں جہاں یہ پورے دنیا پر قبض ہے مفتی صاحب بہت خوبصورت سینیریو میں آپ نے ساری بات آگے بڑھائی میں یہی سے بات کو عرب ممالک کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں عرب ممالک جو ہیں بالخصوص سعودی عربیہ جو ہے وہ ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے بھی تھا بھی اور رہے گا بھی چونکہ وہ خانہ کعبہ بھی دہی پر رسول کائنات کا مزاریت ہر بھی وہی پر موجود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک پر اسرائیل کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے متحدہ عرب امارات نے اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے پاکستان پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یہ معاملات جو ہیں اور پھر پاکستان میں سے ہی آپ کی ہی جماعت کے ایک عالم دین نے ایک موقف اپنایا ہے آپ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جو موقف مولانا شیرانی نے اپنایا دو ریاستی حل کا سینا عمر فاروق کے دور میں جو تھا ہمیں بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے یا وقت اور حالات کے ساتھ ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہی کھڑے رہنا چاہیے یہ آنگے بڑھ جانا چاہیے کیا فرمائے گا جو دو ریاستی حل ہیں یہ ناقابل قبول ہے یہ تو پھر ہمیشہ ایسے ہی ہوگا ایک جابر قوت آئے گی اور وہ قبضہ کرے گی جب ہم حل کریں گے یہ دو ریاستی حل کریں یہ تو ان کا مقصد پورا ہوگیا حل تو ایک ریاستی حل ہے اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بعض لوگ سمجھ دیں کہ فلسطین کا معاملہ مذہبی نہیں ہے یہ غلط سوچ ہماری سیاست مذہب کے تابعے ہیں بے شک اب مذہب کے تابعے ہیں تو اس کو ہم نے مذہبی انداز میں دیکھنا ہے مذہبی انداز کا یہ ہے کہ اگر وہاں فلسطین پر یہ قابض ہیں اور وہاں ظلم ہو رہا ہے تو میں نے اب ظالم کے ساتھ رہنا ہے یا اس مضلوم کے ساتھ رہنا ہے تو میں نے مضلوم کے ساتھ رہنا ہے جی بے شک اور یہ ہماری اخوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمنون کا جسد واحد سبحان اللہ انشتاکا بازوہو اشتاکا کلہو اور ایک روایت میں ہے انشتاکا عینو اشتاکا کلہو و انشتاکا رأسو اشتاکا کلہو پوری دنیا کے مومن ایمان والے وہ ایک جسم کی درد سبحان اللہ بے شک اگر جسم کا بازیزہ درد کرے گا تو پورا جسم درد میں مرتلا ہوگا اور انجلہ تو آپ نے وضاحت کی اگر آنکھ میں درد ہوگا تو جسم میں ہوگا سر میں ہوگا جی بے شک اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں فلسطین کے اندر گولہ باری ہو درد ہو ظلم ہو وہ ادھر ہم سمجھے کہ مجھ سے بالقطط علو کر لے نہیں یہ ہماری اخوت ہے مولانا زفر علی خان نے اس موقع بہت اچھا ہیئر کر آئے جی جی بسم اللہ وہ کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوہ بیتا ہو جائے یہ ہے ہماری ایک اسلامی اور مذہبی تربیلی طریقہ تربیت کا کہ ہم ایسا ہیں دوسری باز یہ ہے کہ اقصہ کس کا ہے اور اسرائیل کہاں سے آگیا ہے جی اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کی فضیلت ہے بری اسرائیل کی اور یہ ان کا علاقہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب آئی تو پچھلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے بے سکتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگو آپ مدر و جہاد سے اور آپ ارض مقدس میں داخل ہو جائیں وہاں قومی عمالکہ موجود ہیں لوگوں نے کہا اِنَّ فِيْهَا قَوْمَ جَبْبَارِينَ تَقْدْوَرْ لُوگِينَ اور اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ بِئِ بِیْتَئِينَ آپ لڑو آپ کا اللہ لڑے اس مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے جو کام سے کہا یہ وہ آیت ہے کہ جو لوگ علماء ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں جی بے شک میں نے اس آیت کسی لئے کوٹ کیا تاکہ میں لوگو کلیر کروں اس میں لگا ہے کہ آپ نے اس عرض مقدسہ تک جانا ہے ترغیب دے رہے ہیں کہ جہاد سے انتار نہیں کرو ڈروں نہیں وہ آپ کی ہے آپ جہو آپ کی زمین پر کب ضرور پر سبحانا اللہ پھر کہا والا ترتد دو علاج بارے کو پیشے نہیں اٹھو پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے جہاد کی ترغیب مان لیا جائے کہ یہودیوں کا علاقہ ہے لیکن جب جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آ گئی تو یہ شریعت تو منصوب ہو گئی اب وہ اسے بھی اقید لکنے والوں کا ہو گیا تو تبزیل ہو گئی ملکیت تبزیل ہو گئی پہلے ملکیت یہودیوں کی تھی اب عیسیٰوں کی آئی اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامعہ اور کامل شریعت بیجی ہے شریعت محمدی علیہ السلام کہ اب تمام شریعت منصوب ہو گئی تو اسی آیت کے اس مفہوم کے مطابق یہ اب ہماری ملکیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث بھی ہیں اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فتح بھی کیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھے جائیں تو ان کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز اب آپ نے کہا کہ عرب لوگ ہیں کیونکہ یہ عرب اور اسرائیل کا مسئلہ ہوتا تو یہ قومیت کا مسئلہ ہوتا ایسا تو نہیں ہے اور سیاسی بھی نہیں ہے مذہبی ہے تو ہم اپنے اس ٹینٹ پر کھڑے جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور اسرائیل خودسلیم نہ کرنے کا ہے ہمارا جو سٹینٹ ہے اس کا بھی یہی موقف ہے قائد عظم محمد علی جنہ اس کا بھی یہی موقف تھا ایک اور بہت بتاؤں کہ جب اسرائیل بھن گیا اس کی پہلی سیملی تھی تو اس سیملی کے اندر پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ تازہ دنوں میں دنیا کے نقشے پر ایک ملک اسلامی نظریہ پر موجود میں آیا ہے اس کا نام پاکستان ہے اور ہماری ہمارا لائے عمل یہ ہے کہ ہم اس کو نسو نابل کریں تو یہ دشمن ہوا سیاسی بھی اور مذہبی بھی اب چونکہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں یہ اکثر وہ امریکہ کی باتوں کو توجہ دیتے ہیں تو ہماری رائے جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے جویت علماء اسلام کا موقف وہ اسرائیل پر ان کے قبضے کو ختم کرنے کا موقف ہے ان کو تسلیم کرنا نہیں ہے ایک خطرہ ہے یہ جو ہمارے عمران خان ہے وہ آ چکے تھے نہیں جی میں تسلیم نہیں کروں گا اس کو تو ایک اور نام بھی ہے یوٹر خان یہ پہلے ماحول بناتے ہیں ماحول بناتے ہیں پھر یوٹر لینے نہیں جو اس میں کیا بات ہے یہ بس وہ حالات ایسے بن کے تھے وہ تو کہتا ہے کہ وہ لیڈری نہیں ہوتا جو یوٹر لینے جو یوٹر لینے یہ خطر تو موجود ہے لیا تو میں اس کی ای بات نہیں دیکھوں گا ان کی ایک خاتون ہے امین اے ہے اس نے قویسی ملیمیٹا ہے کہ اس نے ان کو تسلیم کرنا چاہیے اچھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق اسرائیل کے لوگ یہاں آئے ہیں پانچ سی گھنٹے گزار کے چلے گئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں اس لئے حکومتوں میں بھی اس حکومت میں بھی اچھا اچھا ایک اجمل قادری صاحبیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گئے تھے انہوں نے کہہ بھی جائے کہ میں گیا تھا اور تاہر اچھا فی صاحب کے بارے میں آج کل چلتا ہے کہ وہ گئے تھے اب یہ تیاری ہو رہی ہے نبض کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم اسرائیل تسلیم کریں تو کیا رد عمل ہوگا یہ رد عمل کی انتظار میں اور عمران خان کی ان باتوں پر ہمیں اعتبار دیئے مجھے تو شکایت ہے اپنے پاک فوج سے کہ آپ کو کیا ہوگیا آپ کیوں اس کو پروموٹ کرتے ہو اسرائیل کی تسلیم کرنے پر آپ کو ایسا کر رہے ہو آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے سٹیٹ کا موقف ہے یہ ہمارے مذہب کا موقف ہے یہ ہمارے سیاسی موقف ہے یہ ہمارے بنیاجی موقف ہے اگر خدا نخاص اس موقف سے پیچھا ہو گئے تو میرے اتحال میں ہمارے ملک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہم اس کا تحول نہیں کر سکتا قبلہ مفتی صاحب میں اب آگے بڑھتا ہوں ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں سیاسی ابتری تقریباً اب ختم ہو رہی ہے خانہ جنگی بھی تقریباً اب ختم ہونے کو جا رہی ہے وہاں پر ایک نظام حکومت قائم کیا جائے گا اس ملک میں اس مملکت خداداد میں جو دین مدین کے نام پر حاصل کی گئی دونوں ممالک چونکہ طالبان کے ساتھ آپ کا ایک ڈیلیشن بھی رہا ایک تعلق بھی رہا اور آپ نے ایک واضح نظریہ بھی پیش کیا تو میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا افغانستان میں جو نظام بننے جا رہا ہے اور پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے اس کی بقا کن بنیادی اصولوں پر ہے تھوڑا سے حالات تو مختلف ہے نا افغانستان اور پاکستان اس لئے کہ افغانستان پر برہراس امریکہ نے کبزہ کیا ہے ایک دو چیزیں لائک رہا فی الدین سبحان اللہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْ سَكَ بِالْعُرْمَةِ الْوُفْقَةِ لَنْفِسَ مَلَهَا سبحان اللہ اللہ وسلم تاغوت کا برہراس واسطہ ہے افغانستان کے مسلمانوں سے ٹکرا جی بے شاہد اور ہمیں ان کے نمائندوں سے ٹکرنا پڑھا دونوں میں فرق ہے نمائند آتا ہے تو اپنا اصل نفوز کیسے چھوڑتا ہے برہراس ہو آتا ہے لہذا میری جو معلومات ہیں یا دانست ہیں اس کے مطابق طالبان افغانستان ٹھیک ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے چاہیے اخلاقی ہو یا مالی ہو اور ان کی کامیانگی کیلئے بس کم دعا تو دعا چاہیے یہ ماحول ہے وہاں یہاں پر جو ہمارا ماحول ہے یہ جمہوری سٹکت ہے ہمارے علماء نے اس کو قبول بھی کیا ہے برداشت ہوئی ہے کچھ لوگ طالبان کے نام پر آئے ہیں جمہوریت کفر ہے تو ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہاں پر جمہوری سسٹم میں رہ کر آپ نے اپنی چھتے چھتے جمہوریت کوئی نظام نہیں ہے یہ راستہ ہے آپ اس ناصر پر چلو اور آگے جا کر اسلام نظام لے آؤ ہم ان کو یہ سمجھایا بلکہ میں خود گیا اور ان کو وہاں سمجھا حالانکہ وہاں جانا مشکل تھا ابھی لوگ مجھا کہہ رہا نا کہ یہ بغاوت کا مقتبہ ہے پھر تو حیران ہوا تو میں اپنی زنی سر کو خدیری پہ رکھ کے گیا اور اس ملک کے لئے اور ملک کے لئے گیا اور تاکہ آپ پاکستان فرس سے نہیں لڑو یہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو خیر یہ تو درمیہ میں جونہ محترز آگیا یہاں جمہوریت ہے اب آپ نے اسلامی نظام کے لئے جدوجہت کرنی ہے تو اس آئین اور جمہوریت کے مطابق کرنی ہے بے شک اگر آپ اٹھیں گے اور آپ بندوق اٹھائیں گے تو آپ کو بارہ تیرہ لکھ فوجیوں کا مقابلہ کرنا پڑے تو یہ ملک انارگی کی طرف چلے جائے اگر بغیر لڑے آپ کا مقصد حل ہو سکتا ہے یہ اس کی امید ہے لڑنی کی ضرورت ہے میں اس کے اب بسال جاتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہو آپ موضو کر دیں موضو کے بغیر نماز نہیں لیکن کہا گیا ہے کہ اگر کہیں آپ کو پانی نہیں مر رہا یا پانی تو مر رہا ہے لیکن طبیب نے اور ڈاکٹر بھی بتایا کہ پانی کا استعمال آپ کی بیماری میں ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کرو جی بے شک تیمم کیا کہ ڈیلے پہ ہاتھ رکھ کر مسا کر گئے جو طریقہ اب تیمم سے ایک نماز پڑھی گئی تو ایک راستہ تیمم کہا گیا جی بے شک اور ایک راستہ وضو کہا گیا یہ مام لینا چاہئے کہ صحیح راستہ تو وہ ہے جو وضو والا ہے لیکن یہ راستہ مجبوری کا راستہ تو ہمیں ایک بات ذہنہ آگئی ہے کہ اسلام راستے میں لچک دیتا ہے منزل میں نہیں آپ نے الہی قلمت اللہ کی تک پہنچنا ہے اسلامی نظام تک پہنچنا ہے اگر اس کے لئے آپ وضو کر کے آسکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ تیمم کر کے آسکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے آج کا وضو جہاد ہے اور آج کا تیمم وہ جمہوری سسٹم ہے تو افغانستان والے تاریبان وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے بھی نماز ہوگی پوری مکمل یہاں بھی ہوگی تو میں ان کے لئے یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ ان کی جو جو ٹھیک ہے اخلاقی حمدہ مالنوں کے ساتھ ہیں دعا بھی ہے اور پاکستان کے لئے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی قوت ہے جو جمہوریت پر یا آئین پر یقین نہیں رکھتی تو ورائے مالنوں سے کہہ دیا جائے کہ وضو کر کے آپ نماز پڑھو یہ راستہ بھی موجود ہے مجھے صاحب آپ نے بڑا خوبصورت منطقی دور پر بات کو سمجھایا ہے میں پوچھنا چاہوں گا اب ہم برے سغیر کی جانے باتیں جی تو بہت چاہ رہا تھا کہ میں جو بین الاقوامی منظر نام ہے اس پر بھی بات کروں تو وہ انشاءاللہ بارے دگر آپ کو ذہمت ضرور ہم دیں گے اس پر بات کرنے کے لئے میں پوچھنا چاہوں گا برے سغیر یہاں پر درسگاہ اور خانکاہ کا نظام کئی صدیوں سے رائج ہے صوفیہ اکرام اور علیہ اکرام نے یہاں پر دین مطین کی خدمت کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روحانیت تصوف علم دین اور ان سب چیزوں میں اس ملک کی بقاہ ہے یا ہم جو ہے وہ ویسٹ کا دیا ہوا مغرب کا دیا ہوا نظام ہے اس کو اپنائیں کیا بیان فرمائیں نہیں نہیں ویسٹ کا نظام تو بالکل ناکام ہو گیا ہے اب اپنا نہیں کیا بات ہے میں اکمال کا ایک شعر کہتا ہوں ضرور وہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں ایک قومی رسولی حاش سبحانتہ میں آپ کے چینل کے حوالے سے اپنی نئی نسل کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کیا دور مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولامی بے شک جتنا بھی کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے یہ اتنا ہی قولامی کی طرف جائے گا آپ اور جو دور ہوگا تو وہ نہ کام ہوگا پانچ سنٹی میٹر دور پانچ سنٹی میٹر نہ کام ہوگا دس سنٹی میٹر دور دس سنٹی میٹر نہ کام ہوگا مغرب تو مغرب تو میرے خانس میں اپنی کا سسٹم نہ کام ہوگیا ہمارا ہاں ایک سسٹم ہے کہ یہ میں بیٹا ہوں یہ میرا باپ یہ میرے باپ کا باپ یہ میرے باپ کے باپ کا باپ دادہ پر دادہ یہ ہے تو یہ ہمارا خاندین نظام محفوظ ہے نا جی بے شک آپ کو باپ معلوم ہے مجھے معلوم ہے میرے باپ کو باپ معلوم ہے وہاں یہ نظم ٹھوٹا ہوا اس لئے وہاں اشناسی کارڈ میں ماں کا نام لکھتے ہیں باپ پر نیٹر انہوں کو باپ معلوم نہیں ہو جب باپ نہیں معلوم تو وہ ٹھوٹ گیا اب سالم نظام والے ٹھوٹے ہوئے نظام کی طرف کیوں جائے ہمارے اس سالم نظام اس کی بنیاد پردہ پردے کی بنیاد ہے پردے کے بعد آتا ہے حیاء حیاء کے بعد آتا ہے نکاح یہ تیس سٹیپ ہے نا آپ نبی علیہ السلام کی معلومی سے جڑے رہا ہوگے ان کی سنت سے تو آپ پردہ کرو گے پردے کی نتیجے میں حیاء آئے حیاء کی نتیجے میں نکاح آئے گا نکاح کی نتیجے میں ایک حلالی بچہ آئے گا اگر کچھ لوگ ان کو فالو کریں گے تو بے پردے کی آئے گی بے پردے کی نتیجے میں بے حیائی بے حیائی کی نتیجے میں زنہ آئے گا اور زنہ کی نتیجے بے حرامی بچہ پرداؤ گا تو نظام ٹوٹ گیا جی بے شک اس لئے اقبال نے کہا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے میاں نجار بھی چھی لے گئے ساتھ بہت ہی تیز ہیں یورپ کے حضور اقبال نے تو کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سربا ہے میری آنکہ خاک مدینہ و نجف آپ کیا سمجھتے ہیں اقبال آج اس قوم پر کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے یہ سوال تو مشکل ہے کس حد تک اس لئے اس کے لئے سروے تو نہیں کیا اقبال کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مقتہ پیغام نشر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج قوم نبی علیہ السلام کو براستہ اقبال اپنا ہیں بہت شکریہ بفتی صاحب آخر پر ایک میسج ایک پیغام پوری ملت اسلامیہ کے لئے کیا ارشاد فرمانا جائیں گے ملت اسلامیہ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں اتفاق اتحاد کریں غیر ہو کہ کہنے پر تفریق انتشار کا شکار نہ ہو علم حاصل کریں سائنس ٹکرالوجی میں کمال پیدا کریں اور کبھی بھی نبی علیہ السلام کے دامن کو نہ چھوڑیں یہ آپ کے جیچھ نہیں ہوگا میں بھی آخر کے اندر ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے وہ ٹھیک بیٹھے گا بسم اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ انسہ خلاصہ یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کہتی ہے کہ جدی سختی مجھ پر آئی میں نے تو آپ کا دامن نہیں چھوڑا تو آپ بھی دچھو کہتے ہیں کہ خوب نام محمد ہے اے دوستوں جس میں نکتہ نکتہ بھی رب کو گوانا ہے خوب نام محمد ہے اے دوستوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں کیا معنی بائی پاس ہے کوئی دیا ہے جی جی وہاں سے ہو کر رہے گا وہاں خوب نام محمد ہے اے دوستوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال ظلم پہ ظلم سہ کے یہ کہتے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامنی مصطفیٰ کو جب میں شورنوں اتنا کمزور ایمہ ہمارا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا مہترم ناظرین جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنوا حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اشارت فرمائی عالمی منظر نامے پر بھی بڑا واضح پیغام دیا اور ملکی صورتحال پر بھی آپ نے بڑا خوبصورت میسج اور پیغام دیا ہے بہترم ناظرین ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسجد ہمارا مرکز ہے ہم اپنے مرکز کے ساتھ جڑ جائیں ہم اپنے مرکز پر ایک ہو جائیں اور وہاں سے جو فلاہ کا کامیابی کا پیغام دیا جاتا ہے اس کو سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں مفتی صاحب کی باتوں کا خلاصہ اسی بات میں اور اسی پیغام میں اور اسی جملے میں مزمر اور پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے مرکز کی جانب بڑھیں جو کہ مسجد ہے ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ جنابی رسالت محاب کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں اور آپ کے دیئے گئے احکامات کو منوان تسلیم بھی کریں اور ان پر عمل بھی کریں محترم ناظرین اپنے میزبان سید افان الحسنی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد